ہماری 65 کی جنگ میں اداتا صاحب خود جو ہے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے خود اداتا صاحب اور یہ باتیں جرنلوں نے لکھی ہیں جو جرنل ہیں اس زمانے کے راستی بیگتیز ہے کوئی سبس چولے اللہ ترسفید داری شریف اللہ باپا ادھر گولا میں پھڑ کے مز کر دی پاکستان کے لیے جنگ اداتا صاحب آ سکتے ہیں نہ موسی رسالت کا مسئلہ اداتا صاحب ہی در لٹے رہے گے یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پول گزر رہا ہے کہنے جی اے پیٹ دی جنگ ایچنا باوی اور انہیں پول بچا لے آسی ہاں جی یہ ہمارے جیلم شہر میں بھی مشہور ہے جی سبس چوگا پایا سی بابا جی اُو تُو بام ماندے سن کیچ کر لندے سن یہ جیلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سمجھ دیں صرف راوی کا پول بچا ہوا ہے راوی کا پول تو چھوٹا ہے جیلم کا پول تو بڑا ہے جیداتا صاحب نے آ کے کیچ کی تینے جی انڈیا دے بام آپ انڈیا چلے جائیں انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے جو ان کی دیویوں نے انیس سو پیسٹ میں بام پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے انہوں نے بھی کیچ کی تینے ہوئے ہیں جاؤ اندو ہو جاؤ پھر تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو تین میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے تیس میچوں کے اندر زیرو بناتے ہیں وہ دیکھو یووراٹ سنگھ بالر کو اس نے دھمکی دے کے چھے چکے مارے ہیں مان لو سکمر صاحب اکرامت اگر یہ یہ کرائیٹیری ہے تو اور فارس بالر کو چکے مارے ہیں سپینر کو نہیں پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فارس بالر کو چھے چکے مارے ہیں اور بتا کے مارے ہیں ان کی قرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشتگرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر تو بھئی وہاں تو ففٹی سے زیادہ لوگ شہید ہوئے وہ تو کیچ نہیں ہوا جس بابے کی طرف تم نے منصوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف ان بچاروں کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں اسی مزار کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے دہشتگرد نہیں پکڑ سکے آٹھ بھی چلے جائیں کراچی کی بہترین حیرون چرس اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سمالی ہوئی ہیں اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیراعظم کہتے ہیں لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں اسلامی جموریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی بھئی ٹھیک ہے پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیراعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے انہی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرگار کہے گی تا جو ملک نل چلو چھوڑ دو ملک کو اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے جو نشاور چیزیں بک رہی ہیں جو وہاں بلنگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے نہ غسل کرتے ہیں ان کی کوئی پاکی پلی دی کئی کچھ کر لو یہ باتیں کریں جی 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 لوگان دی جیب کٹ جا دی ہے اور جناب کعبے والے نے کب کہا کہ جیب نہیں کٹے گی تمہارا تو دعویہ بزرگوں کی ڈیوٹی ہے کعبے والے نے تو کہا تم نے سب کچھ کرنا ہے کعبے والے نے تو حسین بن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے یہ تمہارا دعویہ تھا نا تو یہ دعویہ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے موسیقی